ویلکم باک انٹرنیشنل سپیس ٹیشن پر آ گیا ہے اب ایک نیا خلاباز لیکن وہ انسان نہیں ایک روبوٹ ہے اب روبوٹس تو پہلے بھی خلائی مشنز پر بھیجے گئے ہیں تو اس نئے روبوٹ میں کیا خاص بات ہے؟ اس کا جواب بتائیں گی آئیسہ خالد نیسا کی یہ انیمیشن سائنٹس کے مطابق خلائی تحقیق کا مستقبل ہے یعنی جیتے جاکتے انسانوں کے ساتھ کام کرتے انسان نمار روبوٹس امریکی خلائی ادارہ اس کو حقیقت بنا لینے کے قریب پہنچ چکا ہے مل یہ روبو نوٹ ٹو سے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کا پہلا انسان نمار روبوٹ آر ٹو کے نکتے والا روبو نوٹ گزشتہ سال سے اسٹیشن پر ہے لیکن اس کے تمام سینسرز اور سسٹمز کو چیک کرنے میں کچھ وقت لگا زمین پر موجود سپورٹس ٹیمز اور انٹرنیشنل سپیس ٹیشن پر موجود خلاباز اب آر ٹو کو مکمل طور سے چیک کر چکے ہیں اور وہ اس سپیشل کریو میمبر کے حوالے سے خاصے ایکسائٹیڈ ہیں اس وقت چار روبو نوٹس موجود ہیں لیکن صرف آر ٹو خلا میں ہے آر ٹو کے بھائیوں میں سے ایک سے ہماری ملاقات پچھلے سال سمیتسونین ائر ان سپیس میوزیم میں اس کی نمائش کے موقع پر ہوئی نیسا کے رون ڈیفلر کے مطابق انجینئرز نے روبو نوٹس کو انسانی روئیوں کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا ہے آپ کو یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ روبوٹ کا انسانوں سے رابطہ ایک انسان کے دوسرے کے ساتھ رابطے جیسا ہی آرام دے ہو نیسا اور جنرل موٹس نے روبو نوٹس کی تخلیق کے لیے مل کر کام کیا یہ کسی کی مدد کے بغیر کام کر سکتا ہے مائک گوزا روبو نوٹس ٹیم سے منسلک انجینئر ہیں یہاں آپ کو ہیلمٹ پہننا ہوتا ہے اس کی دو سکرینز ہیں جو کیمرے کی دائیں اور بائیں آنکھوں سے منسلک ہیں یوں میں وہی دیکھتا ہوں جو روبوٹ دیکھتا ہے روبو نوٹس اپنے ہلمٹ اور دستانوں پر لگے سینسز کی مدد سے انجینئرز کی حرکات کے نقل کر سکتا ہے اس مقام پر یہ ایک بڑے پپٹ کی طرح بن جاتا ہے روبو نوٹس کے انسانی ہاتھوں جیسے ہاتھ چیزوں کو بہ آسانی پکڑ سکتے ہیں یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ خلا میں قابل مرمت اجزاء اور اوزار انسانی ہاتھوں کو ذہن میں رکھ کر بنائے گئے تھے گوزہ کے مطابق روبو نوٹس کے استعمال سے خلابازوں کا خلائے جہاز سے باہر خطرناک حالات میں گزرنے والا وقت کم ہو سکتا ہے ہم یہ صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جب ایسٹرونوٹس سو رہے ہوں تو ہم یعنی روبوٹس باہر جا کر ان کے لیے تمام ابتدائی کام کریں تاکہ جب وہ باہر جائیں تو کم وقت میں زیادہ کام سر انجام دے سکیں انجینئرز روبو نوٹس سے خلائے جہاز کے اندر معمول کی مرمت کے کام لینے کی توقع کر رہے ہیں روبو نوٹس خلا میں ناسا کا پہلا روبوٹ نہیں ائر انڈ سپیس میوزیم سے منسلک ویلری نیل مریخ پر روورز کے بارے میں یاد کرواتی ہیں روبوٹس کو ہمیشہ سے ہی سیاروں پر بھیجا جاتا رہا ہے لیکن انہوں نے کبھی انسانوں کی طرح کام نہیں کیا اور اس روبوٹس کے بارے میں یہی چیز ایکسائٹنگ ہے ہو سکتا ہے روبو نوٹس ایک دن خلانہ وردی کے قابل بھی ہو جائیں سزین پریسٹو کے ساتھ آئیشہ خالد اردوی ہوئے سائنس فکشن اپ بن رہی ہے ریالٹی اور جیسا کہ آپ نے دیکھا امریکہ میں خلا بازی اور ہوا بازی دونوں کی تاریخ کے انمول لمحے محفوظ کیے گئے ہیں واشنگٹن ڈی سی کے ائر ان سپیس میوزیم میں اس کے ایک ڈیٹیل سیر کے لیے چلتے ہیں محمد عاطف کے ساتھ واشنگٹن میں چودہ نیشنل میوزیمز ہیں جن میں سے ایک ایسا ہے جہاں تقریباً تمام سیاہ جاتے ہیں اور وہ مشہور ترین میوزیم ہے نیشنل ائر ان سپیس میوزیم یہ میوزیم 1946 میں امریکی کانگرس کے اقدام سے قائم کیا گیا دنیا بھر کے میوزیمز کے مقابلے میں یہاں ائر کرافٹس اور سپیس کرافٹس کی سب سے بڑی کلیکشن موجود ہے یہ میوزیم ایوییشن اور سپیس کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے تحقیق کا بہترین ذریعہ ہے یہاں پر ایوییشن اور سپیس سائنس کے مکمل سفر کو دکھانے کے لیے نمونے نہیں بلکہ حقیقی کرافٹس رکھے گئے ہیں یہاں داخل ہو کر ایک لمحے کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ زمین نہیں خلا رہے رائٹ بردرز کے بنائے ہوئے پہلے ہوائی جہاز سے لے کر بغیر پائلٹ پرواز کرنے والے ڈرون سمیت اب تک بنائے جانے والے تمام مارڈن جہازوں کے کئی ٹن وزنی مکمل مارڈلز یا ان کے کوکفٹس میوزیم کی چھت سے لٹکے ہوئے ہیں چاند پر جانے والے پہلے میشن اپالو کے حصے بھی اس میوزیم میں موجود ہیں نیشنل ائر ان سپیس میوزیم کے سپیس ڈیویزن کے کیوریٹر پال سیروزی خلائی سفر کی تاریخ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ریس ایک مقابلے کے طور پر شروع ہوئی اس کا آغاز اس وقت ہوا جب روس نے سن انیس سو ستاون میں ایک سیٹلائٹ سپوٹ نے کخلا میں بھیجا اور امریکہ نے اس کا جواب سن انیس سو اٹھاون میں دیا روس اور امریکہ کے درمیان ایک ریس تھی جو چاند پر پہنچنے کی ریس میں تبدیل ہوئی جس کی نمائش اس گیلری میں کی جا رہی ہے صدر جان ایف کینیڈی نے امریکیوں کو یہ چیلنجز ہو پتا کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی ختم ہونے سے پہلے چاند پر پہنچ کر روس کو شکست دیں اور انیس سو انہتر میں نیل آمسٹرونگ نے جب چاند کی سطح پر قدم رکھا تو یہ چیلنج پورا ہو گیا ڈاکٹر پال ساروزی کہتے ہیں کہ اس واقعے کو چالیس سال گزر جانے کے باوجود لوگ آج بھی یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ کیسے بارہ لوگوں نے لاکھوں میل کا سفر تہہ کیا اور ایک مختلف سیارے پر اترے جہاں کی آب و ہوا بلکل مختلف تھی مگر اسی کامیابی کے بعد خلائی تحقیق کا آغاز ہوا ہم اس کے بعد سے چاند پر نہیں گئے مگر اب ہم ایک سپیس سٹیشن قائم کر چکے ہیں جہاں مختلف مالک سے تعلق رکھنے والے چھے لوگ مستقل طور پر وہاں موجود ہوتے ہیں یہ زمین کے نچلے اوربٹ میں زمین سے تقریباً ڈیرڈ دو سو کلومیٹر دور ہے یہ سٹیشن کافی بڑا ہے ایک فٹبال فیلڈ کے برابر ہے ہم اس سٹیشن کو شیٹلز کے ذریعے سپلائے دیتے ہیں اور روس کے راکٹس لوگوں کا وہاں لے جانے اور واپس لانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں سپیس سٹیشن پروگرام میں جاپان اور کچھ یورپی ممالک بھی شامل ہو چکے ہیں اور ان تمام ملکوں سے تعلق رکھنے والے خلاباز اس سٹیشن پر زیادہ سے زیادہ چھے ماہ کا وقت گزارتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں وہاں اوپر جا سکتا وہ سیاہوں کو اوپر لے جاتے ہیں مگر اس پر کافی رقم خرچ ہوتی ہے جو میرے پاس نہیں ہے میوزیم میں ہوای سفر سے لے کر لڑاکہ اور جاسوس تیاروں کی تیاری اور ان میں متعارف کرائے جانے والی جدت کو بھی کرافٹس کے ذریعے دکھایا گیا ہے جاسوسی کی طور پر استعمال کیے جانے والے جہازوں میں مشہور ترین نام امریکی یوٹیوز کا ہے اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے امریکہ نے ان کا بہترین استعمال انہیں سو باسٹھ میں کیا جب یوٹیوز کیوبا کے اوپر پرواز کر کے وہاں روسی میزائلوں کی تنصیبات کی تصویریں ثبوت کے طور پر لائے ائر انڈ سپیس میوزیم میں آنے والے سیاہوں کی دلچسپی اور معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اب تک دریافت کیے جانے والے سیاروں کی ڈمیز کے ذریعے خلا میں ان کی سمت اور پوزیشن بھی دکھائی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں آنے والے ہوا پانی زمین اور خلا کے اسراروں کو سمجھنے کے لیے خود سے کئی تجربات بھی کر سکتے ہیں یا اپنے سامنے ہوتے دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر پال ساروزی کہتے ہیں کہ نوجوان یہ سب کچھ دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں سیاہ خاص طور پر نوجوان سیاہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرا مستقبل ان کہکشاؤں میں ہو سکتا ہے میں کوئی نئی کہکشان تریافت کر سکتا ہوں میں مشتری کی صدح کا اندازہ لگا سکتا ہوں یا تو کسی روبوٹ کے ذریعے یا ٹیلسکوپ سے یا شاید بزادے خود وہاں جا کر میوزیم میں جہاں وہ تمام شٹلز راکٹس جہاز اور آلات موجود ہیں جن کے باعث انسان کائنات کے علم سے واقف ہوا ہے وہیں کروز میں زائل سمیت کچھ ایسی ایجادات بھی موجود ہیں جنہوں نے انسان کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا محمد عاطف اردو ویو اے واشنگٹن یہ تا ہمارا آج کا شو اب ہمیں دیجئے اجازت موسیقی